پاکستان اسٹاک مارکٹ تیار تاریخ کی نئی بلندی پر پہنچ گئی ہے ہنڈرڈ انڈیکس پندرہ سو پوائنٹ سے زائد اضافے کے بعد بیاسی ہزار کی نفسیاتی حد اوبور کر گیا اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کے آخاز پر زبردست تیزی دیکھی گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں پندرہ سو پوائنٹ سے اضافہ ہوا جس سے انڈیکس بیاسی ہزار پوائنٹ تک جا پہنچا سرمایہ کار شرح سود میں کمی اور آئی ایم ایف سے کرز پرگیم کی راہ ہموار کو اسٹاک مارکٹ کی تیزی کی وجہ قرار دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک مارکٹ تاریخ کی نئی بلندی پر پہنچ گئی ہے ہنڈرڈ انڈیکس پندرہ سو پوائنٹ سے زائد اضافے کے بعد بیاسی ہزار کی نفسیاتی حد اوبور کر گیا ہے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان اسٹاک مارکٹ تاریخ کی نئی بلندی پر پہنچ گیا ہنڈرڈ انڈیکس پندرہ سو پوائنٹ سے زائد اضافے کے بعد بیاسی ہزار کی نفسیاتی حد اوبور کر گیا ہے بلکل اپنے ناظرین کو آگا کر رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کے آغاز پر زبر دس تیزی دیکھی گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں پندرہ سو پوائنٹ سے زائد ہوا جس سے انڈیکس بیاسی ہزار پوائنٹ تک جا پہنچا ہے سرمایہ کار شرح سود میں کمی اور آئی ایم ایف سے کرز پروگرام کی رہا ہموار کو اسٹاک مارکٹ کی تیزی کی وجہ قرار دے رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سی ای او ایلفا بیٹا کور خورم شہزاد سے بہت شکریہ خورم صاحب ڈان نیوز کو وقت دینے کے لیے خورم صاحب بتائی کہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں پندرہ سو پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو جی بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہیں اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ آپ کو بتا ہے آئی ایم ایف کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پچیس ساری کو جو کہ بہت زیادہ لائکلی ہول ہے کہ پاکستان کا جو بڑا پروگرام ہے ساتھ ارب ڈالر کا وہ اپروو ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹیٹس کٹ بھی ہوئے ہیں اور ہمارے سیٹ بانک نے بھی انٹرسٹیٹ کو دو سو بیسیس پوائنٹ سے کٹ کیا ہے اور اس کا امکان ہے کہ اگلی مانٹری پالیسی میں بھی دیکھتے ہیں کوئی ڈیولپمنٹ کو دیر سو بیسیس پوائنٹ مزید شرح صورت میں کم ہی کی جا سکتی ہے ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کل کہ جو یو ایس کا جو سنٹرل بانک ہے اس نے بھی ایک بڑا انٹرسٹیٹ ٹک دیا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں رسیشن کی بات ہو رہی ہے بہت زیادہ جو ہے یو ایس اور یورپ میں بہت زیادہ بہت زیادہ انٹرسٹیٹن کا شکرہ ہے اور وہاں پر بروڈ کال میں وہاں نے انٹرسٹیٹ دیا ہے کیونکہ اگل ستا ہے ہمارے انٹرسٹیٹ کو مغیر سٹیبلائز کریں اور ساتھ ستا ہے اگر سٹیبل رہتا ہے ہمارا تو انویسٹر کانفرینس پڑے گا بہت شکریہ خورم شہداد صاحب ڈانٹ نیوز سے گفتگو کر رہے تھے